اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے کیا تھا جو کہ higher and low method سے تھا جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو ایکٹیوٹی لیبلز گیون ہوتے ہیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمارا بس دو ایکٹیوٹی لیبل گیون ہے تو ہم firstly question کو read کرتے ہیں یہ question number 29 ہم کرنے چاہ رہے ہیں جس میں question میں بتایا گیا کہ factory overhead burden rate of factory is 48 پر debt level ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو burden rate بھی کہتے ہیں یہ فوج applied rate یہ ہے اس کے بعد get budgeted overhead at two activity levels ایک activity level ہے 150,000 جس پر آپ کا foh ہوتا ہے یہ ہے لکھا ہے جی 6,61,80,000 61,80,000 اور دوسرا 10,00,00 ہے جس پر آپ کا foh جو ہے وہ ہے 54,80,000 جی اس کے بعد جی اسٹوانٹس ماں رو پاس ہے actual foh overhead actual factory overhead for the period is 51,60,000 یہ دو ایکٹیوٹی لیولز ہمارے پاس گیون ہے اور ایکچول فو ایچ گیون ہے اور ایکچول کپیسٹی گیون ہے یہ ساتھ جو ہم نے لاسٹ کوئیسن میں بھی سیون ریکوائیڈمنٹس کمپلیٹ کی تھی وہی ساتھ ریکوائیڈمنٹ اس کوئیسن میں بھی ہم کمپلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہماری بجیٹڈ جو کپیسٹی ہے وہ اگر 1,50,000 ہے تو اس کے اگینسٹ بجیٹڈ ایفو ایچ ہمارا کتنا ہوگا سکسٹی ون لائیڈ ایٹی تھاؤزن ٹھیک ہوگا اور اگر ایکٹیوٹی کپیسٹی ہماری 1 لائک ہو جاتی ہے تو جو بجیٹڈ ایفو ایچ ہے وہ 54,80,000 پہ آ جاتے ہیں اب FIRSTLY ہم نے فائنڈ کرنا ہے VARIABLE VARIABLE RAID فائنڈ کرنا ہے VARIABLE FOH RAID QUESTION میں بتایا گیا یہ ہم نے فائنڈ کرنایا تو یہ کیسے فائنڈ کرنا ہے ان دونوں کا آپ نے DIFFERENCE لے لینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا آپ نے DIFFERENCE لے لینا ہے اور اس DIFFERENCE کو آپ نے DIVIDE کر دینا ہے دونوں کا DIFFERENCE لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا 50,000 اور اگر اس کا ڈیفرنس لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جی جی سٹوڈنٹس ہم نے بجیٹڈ کپیسٹیٹ کا ڈیفرنس لیا مارے پاس 50,000 میں سے مارے پاس 50,000 آ گیا اور ادھر سے بجیٹڈ فو ایچ کا بھی ڈیفرنس لیتے ہیں 60,000 80,000 مارے پاس 54,000 80,000 تو یہ مارے پاس آ رہا ہے 70,000 تو اس کا ایترمہ فارمولہ لگتا ہوں change in budgeted FH divided by change in budgeted capacity میں جو change آ رہا ہے ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے divide کر تو اس کو 50,000 کے ساتھ ہم divide کرتے ہیں 70,000 divided by 50,000 تو یہ مارے پاس answer آ رہا ہے یہ 14 یہ مارے پاس کیا آ گیا variable FH rate آ گیا اب اس کی second requirement جو question میں کہی گئی ہے وہ کہا ہے جی budgeted FH fixed FH نکالا budgeted fixed FH تو اس کا بھی last time میں نے trick up تحت آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا rate آیا ہے اس کو capacity سے multiply کرنا ہے اور budgeted FH سے minus کر دیں تو یہاں بھی ہم پہلے variable FH نکال لیتے ہیں variable FH اگر آپ نکال لیں 14 کو multiply کر دیں آپ دونوں میں سے کسی بھی capacity سے multiply کر دیں تو یہ 14 لائک آ گیا اور جو آپ کا budgeted FH ہے اس میں سے آپ یہ variable کو minus کر دیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 54,80,000 minus 14 لائک تو یہ آ گیا 40,80,000 یہ ہمارے پاس fixed FH اگر آپ اس سے multiply کرتے ہیں تو اس میں سے minus کریں اس کے بعد ہمارے پاس جو requirement number 3 ہے وہ question میں کہی گئی ہے کہ آپ نے budgeted volume find کرنا ہے جس پر جو burden rate given ہے یعنی کہ آپ کا جو applied rate given ہے وہ find ہوا ہے تو اس کے لئے بھی last time میں نے ایک formula آپ کو بتایا تھا کہ budgeted آپ نے capacity یا volume نکال نکال جس پر یہ applied rate find ہو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے fixed foh کو divide کر دینا fix foh rate کے ساتھ تو fix foh ہم نے یہ find کیا 40 lakh 80 thousand divide کرنا ہے اس کو rate کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ applied rate question میں given ہے 48 ہے اور جو variable rate ہے وہ 14 ہے اگر ان کو minus کرتے ہم تو ہمارے پاس آتا ہے 34 یہ variable rate foh fix rate آجے گا آپ اس کو divide کر دیں گے 34 سے تو ہمارے پاس volume آجے 1 lakh 20 20 000 لیبر odds یہ ہمارے پاس third requirement ہو گئی اس کے بعد question میں fourth requirement ہمیں کہا گیا ہے applied foh find applied foh نکال لیے کیا کریں rate ہمارے پاس given 48 اس کو multiply کرتا ہے capacity attained ایکچول جو capacity ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کے question میں بتائی گئی ہے 1 lakh 10 000 تو اگر اس سے multiply کرتے ہم 1 lakh 10 000 multiply 48 تو ہمارے پاس آتا ہے 52 lakh 80 000 یہ مار پاس fourth requirement آ اس کے بعد question میں کہا گیا ہے next requirement ہمارے پاس ہے under and under and over applied اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے لئے ہمیں چاہیے actual f och اور applied f och کا difference name actual question میں ہمارے پاس given 51 lakh 60 000 اور جو applied ہے وہ ابھی ہم نے recently find کیا تھا یہ آیا تھا 52 lakh 80 thousand تو اس کا difference لے لیتے ہیں کہ 1 lakh 60 thousand تو یہ r i 1 lakh 20 thousand دیکھیں applied زیادہ ہے اور actual کم ہے اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے over applied f over applied اس کے بعد آگیا ہے six requirement ہے ہمارے پاس volume variance volume variance find کرنا ہے تو volume variance کیسے آتا ہے اس کے لیے ہم فارمولا لکھتے ہیں applied f och اور آپ کا budgeted f och کا difference لیا جاتا applied f och ہمیں پتا ہے 52 lakh 80 thousand ہے اور budgeted کے لیے ہمیں چاہیے fixed جو کہ ہم نے requirement میں نکال تھا پیچھے 40 lakh 80 thousand اور variable چاہیے variable rate ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم نے سب سے first requirement میں نکال تھا 14 اس کو multiply کر دیں گے actual capacity کی ساتھ 1 lakh 10 thousand تو 14 multiply by 1 lakh 10 thousand کرتے ہیں تو یہ مار پاس آدھے گا جی 15 lakh 40 thousand ان کو پلس کر لیں 40 lakh 80 thousand تو آگیا 56 lakh 20 thousand اس کا difference لے لیں 52 lakh 80 thousand تو یہ ہمار پاس آدھے 3 lakh 40 thousand اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس budgeted زیادہ ہے تو آپ کے پاس یہ کیا ہوگا unfavorable consider جی لیں last requirement 7 جس میں ہم نے find کر نا لیں variance spending variance کا فارمولا کیا ہو داری budgeted foh اور actual foh کا difference لیں budgeted ہم نے یہ نکالا 56 lakh 20 thousand اور actual ہمارے پاس مجود ہے question میں given 51 lakh 60 thousand ان کا difference لیں گے 56 lakh 20 thousand minus 51 lakh 60 thousand تو یہ مار پاس رہتا 4 lakh 60 thousand اب اس میں یہ دیکھیں کہ budgeted زیادہ ہے اس لئے ہم اس کو favorable consider ھائیں پی students question ہمارا complete ہو گیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گی ہوگی اس کی اگر کوئی آتی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر